سائیو گسپل کو چھوڑ کر جب تم سب نے ایک دوسرے کی ڈھالیاں دیکھی اور سوچا کہ مجھے وہ مہنگی والی چاندی کی ڈھالی کیوں نہیں ملی کرم کرنے کے لئے منہ نہیں کر رہا ہوں رتسپردھا یا پریشنم کرنے کے لئے بھی منہ نہیں کر رہا ہوں میں پر مہتوہ کانگشا مہتوہ کانگشا کی کوئی سیما تو نردھارت کرو گے نا اور اگر اس کی بھی سیما نردھارت نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں یہ تمہارا جیون ہے اور تم اسے اپنی طرح سے جینے کے لئے پوری طرح سے آزاد ہو لیکن پھر زندگی سے بھی کوئی گھلا شکوا مت کرو اگر تمہیں چننا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو اس کی قیمت چکانے کے لئے بھی تیار رہو یاد رکھنا اگر جیون میں دھالیاں بھٹور دے رہے تو ایک سمیہ میں کبار ہی جمع ہوگا پر یہ یادیں یہ یادیں زندگی کی کڑی دھوپ میں روح کو سکون پہنچانے والی چھاؤں بجھاتی ہیں سائی سائی دھنیواد آپ نے ہم سب کی آنکھیں کھول دیں ہاں سائی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہمیں آج بھی وہی چیزیں خوشیاں دیتی ہیں جنہیں پاکار ہم بچپن میں خوش ہو جایا کرتے تھے جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ سمیں بتانا ان کے ساتھ ہنسنا ان کے ساتھ کام کرنا ہی تو ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور ہم تو اسے ہی بے مطلب سمجھ بیٹھے تھے دراصل یہ ہی تو ہمارے لیے مائنے رکھتا ہے شکریہ سائی آپ نے ہمیں خوش رہنے کا منترے دے دیا ہمیں ہمارے سبھی سوالوں کے جواب بل گئے سائی رام جی بالا کرے میرے سائی کیوں نہیں سبجھ رہے ہو برندہ میں نہیں آسکتی چیو چپل پہن میں کچھ نہیں سنوں گی پہن تو پہن پہن لی کچھ اے بہنی بہنی اسے سمجھاؤ یہ میری بات مان ہی نہیں رہی ہے بہنی اگر سمجھانا ہے تو اسے سمجھائیے آگر اس میں برا ہی کیا ہے اپنے سہلی کے گھر جانے میں اپنے لوگوں سے ملنے میں اتنے سالوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن شیڑی ابھی بھی وہیں کے وہیں پرانے وچاروں میں فسا ہوا ہے ہاں لیکن یہ ہی سچا ہی ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے ریتی ریوازوں کا تو مان رکھنا ہی پڑے گا نا یہاں کے لوگ شہر کے لوگوں کی طرح کھلے وچاروں کے نہیں ہیں بتا نہیں کیا سوچیں گے جب وہ چیو تائی کو وارے سے باہر دیکھیں گے کیسی پرتکریہ کریں گے کیسی باتیں کریں گے لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے اس ڈر سے ڈر رہی ہے نا تو آپ نشنت ہو جائیے لگتا ہے آپ بھی اس وارے سے باہر نہیں نکلتی مجھے شیڑی آئے صرف ایک دن ہوا ہے اور میں نے یہاں ایک دو بیدو عورتوں کو بھی دیکھا ہے جو باہر راستے میں آرے وہ نیچلی جاتی کیا عورتے ہیں ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پریوار پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے ان کے پاس جیونیاپن کا دوسرا کوئی رکلپ نہیں ہے پر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی دادا کا کہنا ہے کہ ہمارے پریوار کی ہماری جاتی کی ویدو عورتیں اپنے دیوڑی کے باہر قدم نہیں رکھتی ہے تو تو اپنے دادا سے ڈر رہی ہے اے بھگوال چیو تجھے اور تیرے دادا کو میں بچپن سے جانتی ہوں تو ان کی لادلی بہن ہے لادلی تجھ پر غصہ ہوئے کبھی اور گلتی سے غصہ ہوئے بھی تو تھوڑا ڈھاٹ دھپاٹ دیتے ہیں تو باقی لوگ اسے الگ ہے اور ڈھاٹ پڑے گی تو وہی پورانے والے دنوں کی طرح جب تم اسے ملنے آتی تھی اور ڈھاڈا تجھے ڈاٹا کرتے تھے یاد ہے چیو تجھے پھر بھی تو چھپتے چھپاتے آتی تھی نا ہے کی نہیں چیو چل برندہ چل چیو چیو تائی کے پہلے کے سمیے میں اور آج کے سمیے میں زمین آسمان کا انتر ہے مت لے جائیے انہیں وہی نہیں سمیے پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہیں آپ بلکل چنتہ مت کیجئے میں خود چیو کو چھوڑنے آؤں گی اور ویسے بھی دادہ تو یہاں ہے نہیں اور کسی نے دیکھ بھی لیا تو کلکرنی سرکار کی لادلی بہن کے بار میں بولنے کی کس کے ہمت ہوگی چیو تو چل برندہ برندہ رکھو برندہ برندہ نو سال ہو گئے میں نے اس وادے سے باہر قدم نہیں رکھا ہے چیو تو اس وادے کے باہر قدم رکھ چکی ہے موسیقی 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 ارے دیوہ شریڑی تو آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے یہ تو کلکرنی سرکاپ کی فتوا بہن چھیوٹ آئی ہے نا یہ گھر کے باہر کیا کر رہی ہے ارے سرکار کی بہن چوں گھر سے باہر ویسے تو سرکار بڑھے نیام والے ہیں پتہ نہیں آج اپنی بدوہ بہن کو گھر سے باہر کیسے نپل لے دیا ارے کیا یہ دور در دیکھ رہی ہے جلدی چلنا ویسے بھی مجھے تجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے اور تجھے بہت ساری باتیں بتانی ہے چلنا موسیقی 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 یہ دیکھ یہ میری ساسو بائی نے دیا ہے یہ ہار مجھے میری موہ دکھائی کی رسم میں ملا تھا رکھ تجھے پہن کے دکھاتے ہیں تمہاری اس ظلفیں انہیں کھلے رہنے دیا کرو بگوان تمہارا بھلا کرے بیٹا تمہارا بہت بہت دنے واد یہ تو میرا فرض ہے بتائیے کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو مندیر مندیر جانا ہے ہم کو ہم لوگ بھجن کا ایک ہے کسی مندیر تک پہنچا دو ہم کو بھجن کا کے دو پیسے کمانے آئے ہیں ہم یہاں آئی یہ لیجی آگے آپ کا مندر شکریہ بیٹا کچھ اور ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا نہیں نہیں بیٹا تم نے ہمارے لئے بہت کیا ہے اب تو یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم اپنے لئے سوئم کیا کر پاتے ہیں تھوڑی در بعد آپ سے پھر ملوں گا بیٹا تمہارا نام کیا ہے سائی ویسے لوگ مجھے سائی کہتے ہیں سائی موسیقی اور یہ دیکھ ہے نا سندر سندر ہے اور ہاں یہ لال ساڑی دیکھ میرے پتی نے دیئے سالگی راپر اب تو تو جانتی ہے کہ مجھے چٹک رنگ کتنے پرسند ہے کیا تو بشواس کر سکتی ہے کہ شیڑی کیا ورندہ جو کبھی تیرے پورانے کپڑے اور ارتران پہنتی تھی آج اس کے پار سکتے اتنے سارے گہنے اور ساریاں ہیں میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کتنا سب کچھ ہوگا میرے پار آہ آہو اور تجھے پتہ ہے چیو میرے پتی کو نا اپہار دینے کی بہت عادت ہے ہمیشہ گہنے اور ساریاں لاکر دیتے رہتے ہیں اگر تجھے ان ساریوں میں سے کچھ چاہیے تو تُو لے جا موسیقی 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 رویٹا مات امید مات چھوڑیے بگوان کے گھر پہ ہے وہاں دھیر ہے اندھیر نہیں ہے دیرچ رکھیے سہب اچھا ہوگا سہب اچھا ہوگا سائن مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا یہ لوگ اس لئے رو رہے ہیں کیونکہ آج انہیں کسی نے بھی پیسے نہیں دیا ہے میں آج اپنی ساری کمائے انہیں دے دیتی ہوں نہیں لکشمی ایسا پلکل مت کرنا یہ سوا بھیمانی ہے بھیک نہیں چاہتے یہ اپنی پرتبہ سے پانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ایسا کس نے کہا اپنی سی تھے میری پوتی جب میرا بیٹا میرا ایک لوتا بیٹا اور میری بہو ہمیں اس دنیا میں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے اب تو پوتی بڑی بھی ہو گئی ہے ایک دو سار میں اس کی شادی بھی کرنا ہے لیکن شادی میں بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے اس کی شادی میں کوئی کمی نہ ہو اس لئے ہم پیسے اکٹھا کرنا ہیں کہ سومر میں گاؤں گاؤں گھوم کر مندیروں میں بھجن گا کر پیسے اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہم بہت غریب ہیں سائیں ایک ایک پیسہ ہمارے لئے اہمیت رکھتا ہے اسی لئے ہم لوگ ہر جگہ پیدل سفر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا پائیں اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی ہم اور کم نہیں جھوڑ پا رہے ہیں جو شادی کے لئے پریابت ہے گائیکی ایک بہترین بیدا ہے جس میں گانے والے کے من کو گا کر ترکتی ملتی ہے اور سننے والے کے من کو سن کر پر گائیکی میں یہ مہتپون ہے کہ گائیک جو کچھ بھی گائے اسے دل سے گائے من سے گائے تب ہی اس کی آواز شروتہ کے من کو جھوپ آتی ہے سننے والے کے دل میں اتر باتی ہے اس لئے آپ جو کچھ بھی گائیں وہ یہ سوچ کر نہ گائیں کہ آپ کو پیسے کمانے کیلئے گانا پڑ رہا ہے بلکہ اس لئے گائیں کہ آپ کو اپنے جذبات سننے والے کے دلوں تک پہنچ جانے ہیں ان کے من کو چھونا ہے آپ کو تب ہی تو لوگوں سے ناتا چھوڑے گا لیکن کیسے ہمیں تو ہر سامنے میں میں سے کامانے کی چھتا ساتا تیرے تیرے موسیقی 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 مجھے اپنی سہیلی کے ساتھ اتنا اچھا سمیں بتانے کو مل رہا ہے وہ بھی دادا کے وارے سے باہر میں تو بھولی گئی تھی کہ میں کبھی ایسی بھی تھی آپ جو کچھ بھی کہیں وہ یہ سوچ کر نہ کہیں کہ آپ کو پیسے کمانے کے لئے گانا پڑ رہا ہے بلکہ اس لئے کہیں کہ آپ کو اپنے جذبات سننے والے کے دلوں تک پہنچانے ہیں تبھی تو لوگوں سے ناتا چھڑے گا لیکن کیسے ہمیں تو ہر سامن ایسا کمانے کے چیتہ ستاتی رہتی ہے اچھا ماجی ایک بات بتائیے ایسی کونسی بھاونہ ہے جس سے آپ کا دن شروع ہوتا ہے اور شام ڈلتی ہے میرے بیٹھے اور بہو سے اون دونوں کے ساتھ بیتائی ہوئی پلوں کی یادوگ وہ وہ سمائی بھی کتنا کیمتی تھا کتنا خوبصورت تھا جب وہ دونوں ہمارے ساتھ اور آپ اور آپ جب صبح ہوتی ہے آنکھ کھولتی ہو تو ان کی کبھی محسوس ہوتی ہے اور جب دھکے ہارے رات کو جب آنکھ بند کرتے ہیں تب ان دوروں کا چہرہ ہی سامنے آتا ہے وہینی وہینی کہاں ہے آپ کیا کیا ہوا یہ دیکھیں میں آپ کی چیوٹائی کو صحیح سلامت واپس لے آئی اور دیکھیں تو ذرا کتنے خوش ہے خوب من لگا میرے گھر پر مزا آئے سے میرے ساتھ سمیں بتا کر اچھا چیو میں چلتی ہو اور ہاں کل تو خود آ جائے گی یا کل بھی تجھے خیچ کے لے جانا ہوگا ہرے میری ماں تو جا اپنے گھر میں کل خود آ جاؤں گی چلتی ہو وینی 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 مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ میں وارے سے باہر جا کر آ رہے ہوں نو سال وینی نو سال لیکن جانتی ہو وینی سب کچھ ویسا کا ویسا یہ شڑی میں کچھ نہیں بدلا ہاں لیکن چوٹائی آج تو وہ تمہیں زبردستی لے گئی لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ کل آپ خود سے جائیں گی میں تمہاری چنتہ سمجھتی ہو وینی لیکن تم جانتی ہو جب میں نے پہلی بار وارے سے باہر قدم رکھا تو شروع شروع میں مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا لیکن ورندہ صحیح کہہ رہی تھی سب ہی تو گھومتے ہیں باہر تو اگر میں باہر چلے گئی تو کیا بڑی بات ہو گئی کونسا پہار ٹوٹ پڑا لیکن اگر سرکار کو پتا چل گیا تو تم دادہ کی چنتہ مت کرو میں دادہ کو سنبھال لوں گی تم ورندہ کے بارے میں سنو تم جانتی نہیں وہ کتنی پاگل ہیں پر پتا ہے بھئی نہیں اس کی سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے ساتھ مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ میں ایک ودوہ ہوں بھائی صاحب مامی جی مامی جی مامی جی مجھے بہت بھوک لگی ہے جلدی سے کچھ کھیلیا دی چی میں پھر سے کھیلنے جاؤں گا کاکا موسیقا جب تک طور پھر کووویندہ کووویندہ چپ چھپ اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک تم سے کہہ نہ جائے باہر مدالہ کیوں بیٹا چلو اندر میں تمہیں کچھ کھانے کے لئے دیتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے مامو جی لیکن ایک بات بتائیے جب بھی ایک آکا آتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیتی ہو کیوں گوگندا اپنی کبری بھی جاؤ جاؤ گوگندا زد نہیں کرتے تم کمرے میں جاؤ میں تمہارے کھانے کے لئے کچھ بھیج دی ہوں جاؤ موسیقی شانت ہو جائیے آپ لوگ اچھا آپ انہیں ہی یاد کیجی اور انہیں یاد کرتے ہوئے کانا گائیے اگر آواز دل سے نکلے تو ایشور تک ضرور پہنچتی ہے اور کے لئے اچھا ہوں منبراہ الگی یہ تمہارا پتی اس نے کیا کیا آدے سے زیادہ لڈو کھا گیا اب گرہ کہ ہم کو پتہ چل جائے گا تو پٹہ ہی نہ ہو جائے تو جانتی ہو اس نے کیا کیا بڑی چیلاکی سے لڈووں کے نیچے گھل گھل پتھر لہ کے رکھ دیا اور پتہ ہے لوگ لڈو اٹھانے کے ساتھ پتھر بھی اٹھا لیے کھانے کے لیے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہاں مجھ پاؤں کیا بابا یہ سب بتانا ابھی ضروری تھا کیا ابھی تو اسے بتایا ہے جب تیرے بچے ہو جائیں گے تو انہیں بھی ایک کستہ سناؤں گا انہیں بہت پریشان کیا ہے چھوڑیں گے تھوڑی ایسے تpture اور کے tenían اٹھا ہاں 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 یہ آپ دے کیا کیا کھا کھا ہاں 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 آپ جائیے یہاں سے آپ نے سر کا مونڈن کیا کیوں کس نے کھا تھا آپ کو اس لیے آپ ہمیشہ سر ڈھککے رہتی ہیں ایسا کیوں کرتے آئیات تجھے آپ ہی بتاتی ہو بہنی باہر جاؤ چیو تائی بہنی باہر جاؤ چیو تائی چیو تائی میں باہر سر چیو تائی درمائے سے کھولیے کہا تھا نا کمرے سے باہر مت نکلو کیوں نکلا باہر تو کیوں نکلا بہت بھگڑ گیا ہے تو یہ بہت نہیں مانتا ہے چیو تائی بچہ ہے وہ اسے مااف کر دیجئے بھول ہو گئی اس سے بہت ڈیٹ ہو گیا ہے نا آج دکھاتیوں تجھے آج میں چھوڑوں گی میں تجھے چاہے کوئی بھی آ جائے تجھے بھی پتہ ہونا چھے ماں کی بات نماننے کا انجام کیا ہوتا ہے بہت بھگڑ گیا ہے نا نای موزی انجام کیا کیا بہت موزیfill اور کرو اس کے لارڈ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے مجھے اپنی ماں ہی نہیں سمجھتا ہے یہ خوش تو کجھے چھوڑوں گی نہیں میں رکھ تو جاں کمرے میں جاں باغ باغ شانت ہو جائیے چوتائی پہلی بار اس نے آپ کو ایسے دیکھا اثر تو ہو گئی دیکھا کیوں منا کیا دھانا ہو بچہ ہے چوتائی جگیا اثر رہی ہوگی اگر آپ اسے پیار سے سمجھائیں گی نا تو اس کا اثر بھی ہوگا اور وہ سمجھے گا بھی اب تم مجھے سکھاؤگی اپنے بچے کو سمجھانے کا طریقہ نہیں یہ سب تمہارے وجہ سے ہوا ہے میرا بیٹا ہے میں دیکھوں گی اسے کیسے سمجھانا ہے تم جاؤ تم جاؤ یہاں سے چوتائی میرا 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 تم جاؤ یہاں سے چوتائی نکلو موسیقی 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 رام جی بہلا کریں اب کو کئی ہونگیا گئی چی نے بولا تھا اگر ایسا چکر آئے تو کچھ میٹھا کھلانا چاہیے کیا کروں کیا کروں میں کہاں سے لاؤں میں یہاں پہ میٹھا رکھ لیجئے سے راستے میں آپ کے کام آئیں گے ماتاشا ماتاشا لیجئے لیجئے ماتاشا کھائی ماتاشا 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 تیرے ماتاشا موسیقی موسیقی ایک پربو یہ بتاشا میٹھا کیوں نہیں لگ رہا ہے اور تو اور میں اسے چپا بھی نہیں پا رہا ہوں موسیقی موسیقی جان دیکھا سکا یہ کہاں سے وہ بتاشا جو تم نے میرے مو میں ڈالا تھا اس کو مو میں رکھنے کے بعد کچھ بیچی طرح سا محسوس کیا میں نے مجھے ایسا لگا کہ میری عمر دس پندرہ سال کم ہو گئی اس کے بعد بتاشا کی مجھاس ختم ہو گئی اور جیسے ہی میں نے اسے چبانے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ میرے داتوں کے بیچ میں کوئی سخت پدارت ہے بتاشا چاندے کہ سکے میں کیسے بدل سکتا ہے یاد ہے آپ کو جب ہم شرڈی سے ویدہ ہو رہے تھے تو پسائی نے ہمیں بتاشے دیئے تھے یہ کہتے ہوئے دیئے تھے کہ راستے میں کام آئیں گے آپ کو اور وہ بتاشے میں نے اپنے جھولے میں ڈال دیئے تھے اور بھی ہے میرے پاس دکھاتی ہوں آپ کو یہ لیچی یی بہ کی موسیقی موسیقی یہ تو چمتکار ہو گیا کون ہے یہ سانی اسی نے دیئے تھے نا یہ موسیقی موسیقی میں نے نہیں اس مالک میں دیئے ہیں آپ کو یہ پیسے جب آپ نے اپنے بیٹے بہو کو دل سے یاد کر کے بحجن گایا تو آپ کی آواز نہ کیول شرڑی واسیوں نے بلکہ اس مالک میں بھی سنی اور اسی نے خوش ہو کر آپ کو یہ پیسے دیئے میں تو کیول سریعہ تھا رکھ لیجی یہ پیسے اتنے ہیں کہ ان سے آپ کی پوتی کی شادی بہت آرام سے ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی پیسے بچ جائے گی جن سے کی آپ کا شیش جیون بہت آرام سے پیچ جائے گا رام جی بھلا گرے موسیقا موسیقا کل سے چیوتا ہی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی اور اس گھٹنا کے بعد سے کووویندہ بھی کچھ کھاپی نہیں رہے ماں جب ہم بڑے ہی بچوں کو باتیں نہ سمجھائیں گے تو پھر وہ یہی سوال لے کر پڑے ہو جائیں گے اور ان سوالوں کا ان پر کیسا بھی اثر پڑ سکتا ہے بہت ہی گہرا اثر تو ہم گھرے تو کیا کرے کووویندہ میں جانتا ہوں اس سمیں تمہارے مند میں کئی سارے وچار آ رہے ہوں گے بہت غصصہ بھی آ رہا ہوگا لیکن کھانے پر غصصہ نہیں نکالتے کھانا کھالو نہیں کھاؤں گا دادا جب تک وہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا پہلے بتائیے تب ہی میں کھانا کھاؤں گا کیوں میری آئی دوسرے بچوں کی آئی کی طرح نہیں رہ سکتی کیوں بالمونڈانے والے کھا کھا بار بار میرے آئی کے سر کے بالمونڈانے والے میں آ جاتے کیوں میری آئی ایک ہی رنگ کے گپڑے پہنتی ہے مامی جی کی طرح رنگ بھی رنگ ساریاں کیوں نہیں پہنتی ہے وہ کیوں وہ والے کے اندر قید رہتی ہے کیوں وہ گاہ میں نہیں جا سکتی کیوں وہ ہمارے ساتھ بوجہ بات نہیں کر سکتی ہے بتائیے مامی جی سائے 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 میری مدد کی چی ہے سائے سائے میری ماظر بیٹھو پانی بھی ہو تو اب بطاؤ نرملا کیا بات ہے مجھ پر مصیبت ہوکا پہاگ ٹوٹ پڑا سائی میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا گھر سے نکال دیا اب میں اپنی بچیوں کو لے کر ٹھا جاؤ اس ننی سے جان پر بھی انہیں دیانے آئی پر جب میں بکشا مانگنے آپ کے گھر چاہتا تھا تب تو مجھے کبھی یہ حساس نہیں ہوا کہ پریوار میں کوئی کھٹ پٹ کوئی کوئی منبوٹا ہو چل رہا ہے اسی بات کا تو دکھیں سائیں شروع شروع میں سب اچھے سے چل رہا تھا لیکن جب میں نے اپنی بڑی بیٹی کو جن دیا تو ساسو بھائی نے مجھے تانے مارے پھر بات آئی گئی ہو گئی پھر جب میں نے اپنی دوسری بیٹی کو جن دیا تو ساسو بھائی مجھے بات بات پر تانے دینے لگی میرے پتی بھی انہی کی بھاشا بولنے لگے مجھ پر بیٹا پیدا کرنے کا دھباب بنانے لگے جب میں نے اپنی تیسری بچی کو جن دیا تب تو میری دنیا ہی بدل گئی انہوں نے مجھے میری تینوں بچیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا مجھے کہا میں اپنے مائک کے چلنی جاؤں میرے پتی بیٹا پانے کی ہاس میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کیا اس طرح بول دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں سائیں اور میں کیوں چلی جاؤں کیا وہ گھر میرا گھر نہیں ہے سائیں بھلا ہی میں نے ان بچیوں کو جن دیا پر کیا یہ بچیاں ان کی بچیاں نہیں ہیں انہیں کوئی حق نہیں بنتا وہ اپنے پیار سے اپنے سائے سے اپنے بچیوں کو ونچت رکھے میری بکھر چکے اس گرستی کو ہوا بھی ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں سائیں میری مدد کی جاؤں چلو نرمالا میں ابھی چل کر روی سے بات کرتا ہوں کوبیتا کیونکہ یہ سماج کے ریواز ہے یہ ہی نیم ہے تمہارے بابا نہیں ہے نا اسی لئے تمہاری آئی تو کیا ہوا جھپنے دینے کے بھی تو بابا نہیں ہے ان کے آئی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر میری آئی کے ساتھ کیوں کیسے سمجھاؤں میں تجھے ہماری بیرادری میں ودوہ عورتوں کی ایسی ہی دردشہ ہے یہ پرمپرہ نہیں ظلم ہے ودوہ عورتوں کی اوپر سے تیرے ماما اس ماملے میں بہت سکتے ہیں جواب دیجے مامی چی چھپ کیوں ہے ہمارے سارے سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں لیکن پہلے تم کھانا کھالو پہلے بتائیے نہیں تو نہیں کھاؤں گا تو مات کھا تجھے نہیں کھانا ہے تو مات کھا تو کھا کر کسی پہنسان نہیں کرے گا تیرے پیٹ میں جانے والا ہے نہیں کھانا ہے تو رہ بوکا دفاؤں یہاں سے اور ہاں کوئی ضرورت نہیں اس کی خوش آمد کرنے کی رہتا ہے تو رہنے دو بوکا یہی اس لئے اب مجھے اچھی نہیں لگتی ہمیشہ مجھے ناٹی رہتی ہے نہ تو آپ دوسرے بچوں کی ماہوں کی طرح ساڑی پہنتی ہے اور نہ مجھے دوسرے بچوں کی آئے کی طرح پیار کرتی ہے کوفندہ کہاں جا رہے ہو رکو جا رہے تو اسے چھیوٹائی آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا بچہ ہے وہ اپنی زندگی پہ وہ دیکھا جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی پیڑا ہوگی اس کے من میں اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی ہلٹے اسے ڈاٹ کر بھگا دیا ایک بار ایک بار آپ اس کے نظری سے سوچ کر تو دیکھی وہاں صحیح کہہ رہی ہیں آتیا سب کو اس کی پڑی ہے سب کو اس کا دکھ اس کی پیڑا دکھائی دے رہی ہے کسی نے کبھی میرے بارے میں سوچا کسی نے کبھی میری نظریے سے دیکھ لے کی کوشش کی ہر بار جب وہ آدمی میرا سر منوانے کے لیے آتا ہے تو مجھ پر کیا بیٹھتی ہے اس کا احساس ہے کسی کو وہ ورندہ اپنے بال دکھا رہی تھی مجھے ایک زمانہ تھا جب میرے بال ساری سہیلیوں میں سب سے لمبے اور گھنے ہوا کرتے تھے چاندو میری آردھو موسیقی 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 کسی کی پتہ ہونا چھے ماں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت بگڑ گیا ہے نو؟ نائی موسیقی گویندہ روک کہاں جہا رہا ہے؟ یہ دیکھ پریory نے کتنا سندر چیتر بنہیا ہے نہ مجھے کچھ دیخ رہا ہے مجھے آری گویندہ چھوڑو مجھے چھوڑو مچ چڑاؤ مجھے آئینے میرا ٹکلا کروایا ہے اب میرے بالا اور گھنے نکلیں گے اور اگر تیرے بالا فیس نکلے ہی نہیں تھا تو پھر یہ تکار آمزے ٹکلو رام ہو جائے گا گنجو پٹیل ڈیری کھوپڑی میتیل چھوڑ دو اسے کیوں تمہیں لگتا ہے وہ گنجائے تو تم اس پر حس ہوگی تو اس کی ترفداری کیوں کر رہا ہے کوئی لگتا ہے تیرا پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے اچھا اچھا اس کے گھر میں بھی سب ٹکلے ہی ہیں گصہ بھی آتا ہے اسے ٹکلا مت بولنا کسی کو بھی کیا کرے گا مارے گا لے مار تیری آئی ٹکلی تیرا بابا ٹکلا تیرا ماما ٹکلا تیری مامی ٹکلی تیرا پورا کھاندان ٹکلا کیا کرے گا کیا کرے گا آہ ارے پکڑو اسے اب دیکھ تو چھوڑ مجھے کہنے کے لیے اب کچھ نہیں بچائے سائیں دنیا کی ہر ساس اپنی بہو سے پوتا چاہتی ہے اپنا کل بڑھانے کے لیے اس کو ایک موقع دیا تھا پر اس نے تین تین بیٹیوں کو جنا اب اس سے امید پوری ہونے سے رہی اس لیے دوسری شادی کروا رہی ہوں روی کی تاکہ اس کھاندان کو بڑھانے والا کل بی پک ملے چیتا کو اگنی دینے والا بیٹا بلے میں تو سرگ کیسے نصیب ہوگا وہ کیسے ملیگا تو کچھ بولتا کیوں نہیں موہ میں دہی جمعہ رکھیے جو بولنا تھا آپ نے بول دیا آئی اب میں کیا بولوں آپ نے جو بھی کہا وہ جھوٹ تھوڑی ہے بھگوان کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس سائی لیکن میرے بعد اس گھر کو میرے کاروبال کو چلانے والا بھی کچھ چاہیے نا اور وہ میرا بیٹا ہی ہوگا نا مجھے بھی تو موکش چاہیے میں بھی سورگ کا ادھکاری بننا چاہتا تو بتائیے سائی میں کہاں گلت ہوں میں اگر اسے ایک موقع اور دے بھی دوں تو بھی یہ بیٹی ہی جنے گی اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا لیکن جب تک یہ یہاں ہے میں دوسری شادی نہیں کر سکتا اس لیے اسے گھر سے نکال دیا ہے چاہے اپنے مائکے میں آپ کا سممان کرتا ہوں سائی لیکن ہاتھ چھوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ مجھ پر دباؤ مت پناہیے میں نے نلنے لے لیا ہے اور یہ میرا انتیم نلنے ہے آپ ہی کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اپنی دل کی سنو اپنے دل کی کرو تو میں نے دل کے کہنے کے انسار ہے اسے چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اپنے وچار سے شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات مت بھولیے سورگ جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے وچن کو نبھائے اپنی شادی میں نرملا نے اور تم نے ایک دوسرے کو سات وچن دیئے تھے اگنی کو ساکشی مان کر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ان وچنوں کو توڑ دیں گے تو آپ پاپ کی بھاگیدار ہوں گے بیٹا ہو یا بیٹی سنتان تو سنتان ہی ہے نا اپنی پتنی اپنے بچوں کو گھر سے نکال دے نا یہ کہاں کی انسانیت ہے آپ دیوی کی پوجہ تو کرتے ہیں لیکن اگر گھر میں دیوی کا جنم ہو تو آپ پرداشت نہیں کر سکتے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے کو ستری کا اپمان کرنے والے کو اگر اس کا بیٹا مکھاگمی دے بھی دے تو بھی وہ سورک نہیں جا سکتا تو پھر سائن میں کیا کروں آپ ہی کچھ اپائے بتائیں نینے آپ نے لیا ہے فیصلہ آپ کا ہے تو اپائے بھی آپ کو ہی دھوننا ہوگا میری ساری کا ستیا ناش کر دیا اتنی مہنگے ساری موسیقی موسیقی مجھے تو ایک ہی اپائے لگ رہا ہے سائن نرملا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اگر اپنے مائے کے چلے جاتی ہے تو بھی میں یہاں سے اس کی آرثک مدد کر سکتا ہوں اسے کسی پر نربھن نہیں رہنا پڑے گا جب پیسہ ہوتا ہے تو جیون آسان ہو جاتا ہے تینوں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بھی کسی پر آشرت رہنے کی جرورت نہیں ہوگی انہیں جیون میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سائن جیون کی ساری سکسویدہ میں یہی سے ان کے لیے جھٹاتا رہوں گا ان کے پرتی میری ساری زمیداریوں کا نربھا کروں گا اور اپنے بیٹے اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی نشنت ہو کے رہ سکتا پھر تو کوئی پاپ نہیں ہوگا نا میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں پوچھے اس سے کتنے پیسے ہرما چاہیے اسے نہیں سائی دنیا کی ساری دولت پتی کے آگے کم ہے ساری سک پتی سے ہے میں یہ دولت لے کر کیا کروں گی اگر میرا پتی ہی میرے ساتھ نہیں ہے تو ساتھ رہنے کی یہ کیسی چاہ ہے نرملا تم اچھی طرح سے چاندتی ہو کہ یہاں رہنے کے بعد بھی تمہیں پتی کا پیار نہیں ملے گا تمہاری بیٹیوں کو پتا کا سخت نہیں ملے گا اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ تم پیسے لے لو اور اپنے آئی بابا کے گھر چلی جاؤ ان کے ساتھ خوش رہو وہاں دربی نے کہا نا کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی بس سمجھ لینا کہ جیسے یہاں سسرحال میں رہ کر باتی کا ساتھ نہیں ملا ویسے ہی وہاں میکے میں نہیں مل رہا ہے سائی میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا کرنے میں ہی سب کی بھیلائی ہے اگر ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہ ملے تو ایسے ساتھ کا کیا لاب اور ہاں مجھے اس میں ایک اڑچل لگ رہی ہے اب کیا ہے سائی میں پہلے ہی منمافک روپیہ دینے کے لیے تنیار ہوں بس ان ماں بیٹیوں سے میرا پینڈ چھوٹے ان کے چکر میں میرا بھوشی کیوں خراب ہو بھوشی اس بھوشی کی ہی تو چنتہ ہے مجھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ بھوشی میں کیا ہوگا آج آپ انہیں پیسہ دینے کے لیے تنیار ہیں لیکن اگر کل آپ ہی انہیں پیسہ دینے میں سمردھ نہ رہے تو تو کیا ہوگا یا اگر آپ کی نئی پتھی کو انہیں پیسہ دینا برداشت نہیں ہوا وہ اس شرط کو سوئیکار نہ کر پائی تو تب تو نرملا اور اس کے بچے اصحائے ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے اس لیے اس لیے میرے وچار سے آپ کو آج ہی انہیں سارے پیسے دے کر ہمیشہ کے لیے ویدہ کر دینا چاہیے تاکہ بھوشی میں انہیں آپ پر بھی نربھر نہ رہنا پڑے پھر جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے مکتی مل جائے گی پھر ان کی صورت تو کیا ان کے ویچار بھی آپ کے من میں نہیں آئیں گے سائن سائن میرے ایسا تو نہیں چاہا تھا مورک چپ رہے توں پوری شرڈی چانتی ہے کائیں ہمیشہ صحیح بولتے ہیں ان کے نرنے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اور تُو ان پر پکشپات کا آروپ لگا رہی ہے ارے دور دور سے لوگ آتے ہیں ان سے سلا لینے ہمیں منظور ہے سائن بتائیے کتنے پیسے دینے ہوگے ایک بیٹی صرف ایک بیٹی کے وزن کے برابر پیسہ دے دیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مکت ہو جائیے ان سے بڑی والی یا پھر بیٹیاں آپ کی ہیں آپ خود ہی فیصلہ لیں مو کیا دیکھ رہا ہے اٹھا اس چھوٹی کو وزن میں سب سے کم ہے وہ کم پیسوں میں ان چاروں سے ہمیشہ کیلئے چھکا رہا ملے گا ٹھیک ہے سائن میں چھوٹی بچی کے وزن کے برابر پیسے دینے کے لئے تیار ہوں مو کیا دیکھیں موسیقی 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 ارے دادا تے جلدی لوٹ آئے تم اب ایک شاہ سے پہلے کارے سمپن ہوا تمہیں چلا آیا جو رو رہی تھی کیا نہیں وہ ٹکھی مرچی کھاؤں گی تو آنکھ اسے آسو تو آئیں گے جو اس سے پہلے میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن اب کہہ رہا ہوں یہ مسالے مشتھان وینجن ان سے تھوڑا دور ہی رہو ایک ودوا کے لیے یہ سب چیزیں ورجت ہوتی ہیں جو بیٹھ میری انوپستیتی میں کیا کیا ہوا یہاں پہ ماں بیٹے نے کوئی نئی کھچڑی تو نہیں پکائے یا پھر گاو کی پڑوس کی کوئی خبر جو مجھے معلوم ہونی چاہیے ایک تُم ہی ہو جس پر میں وشواس کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں کوووینڈا کی کرنی کے بارے میں دادا کو بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے چو ہاں کیا سوچ رہی ہو نہیں کچھ ہے ہی نہیں ہوتا تو بتا نہیں دیتی وہی تو کہانا میں نے مجھے کیول تُم پر بھروسہ ہے جیو جیو مریادہ کا دھیاند رہے کلکرنی سرکار کا وارہ آئی ہے ہاں ہاں مریادہ تو آپ کے وارے کی ہے کممان تو آپ کے وارے کی عورتوں کا ہے ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے ایسا ہوا کیا ہے جیو کو کیوں آواز دے رہی ہو کیونکہ ہماری یہ حالت اس کے بیٹے نے کی ہے میری بنارچی ساڑی گئی سو گئی یہ دیکھئے دیکھئے میرے پتی کا کیا حال کیا ہے ہاہاہ Rou XVIIIIIIIIIIIIII貞 ہاہاہاہری ہواہہاہہاہ موسیقی پیسہ من کیجئے ہمیں پیس ہو کی نہیں آپ کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی اور ڈالتا شاندیں میرے پتی پر حملہ کیا پر آپ ہس رہے ہو دادا تم رکو اس کے لئے تو میں ہی کافی ہوں کیا کیا کہا تم نے حملہ کیا میرے گویندہ نے گویندہ شرارتی ہے پر کبھی کسی کو مار نہیں سکتا تم جہاں چاہو وہاں لکھ کر دے سکتی ہوں ہاں ہاں مجھے کسی کے ساکشے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بارکی لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو مجھے بھی تمہاری یا کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے تم نے دیکھا ہے تو مانو میں نے نہیں دیکھا ہے میں نہیں مانوں گی اے اے اس کا مطلب میں جھوٹی سارا گاؤ جھوٹا ایک تُو اور تیرا بگڑیل بیٹا ہی سچا سچ تو یہ ہے کہ جب باپ کا سایا بچے کے اوپر سے اوٹ جائے اور ماں کو اسی کوئی فکر نہ ہو تو بچہ تو بگڑے گا ہی برندہ بہت ہو گیا اب ایشب نہیں تُو بھول رہی اچھی ہو میں پہلے والی گریب برندہ نہیں ہوں جس پر تُو یا تیرا بھائی آسانی سے دھوز جما لیا کرتے تھے اب میں بھی تیرے ٹکر کی امیر ہوں اور ویسے بھی میں تیری طرح اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتی بھریوم تم دونوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے دنبھالو اسے دیکھ رہے ہو نا ستری ہو کے کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے اپنی ستری کے جیوہاں پر نیانترن نہیں رکھ پا رہے ہو تم اس کے من پر کیسے نیانترن رکھ پاؤگے یہاں دیکھو یہ میری دھرم پتنی رکمنی یہ میری بہن چیوں آج تک ان دونوں نے کبھی بھی میرے اچھا کے ویرود کبھی بھی مجھ سے بینا پوچھے کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ میری بہن چیوں اس نے ہر بات مانی ہے میری آج تک یہ پہلے چنچل تھی لیکن کبھی بھی اس نے مریادہ کا اونلنگن نہیں کیا پھر اس کا پتی چل بسا لیکن اس بات کا کبھی انوچت لاب نہیں اٹھایا اس نے بلکہ میرے مان سنمان کا میرے پرتشتھا کا ہمیشہ دھیاند رکھا کئی کوئی اونچ نیچ نہ ہو اس کے لیے اس نے ویدوہ ہونے کے پشچاد بھی گھر کی چوکٹ نہیں لانگی اب چمتکار کا سمیں اور پہلے ہوگا اب بھکتی کے دی اور پہلے جگمک آئیں گے کیونکہ پچیس مار سے سائی ایک میں سمیں پر سارے چھے بجائیں گے اری اوم میں بھی اپنی بہن کے تلنا کس سے کر رہا ہوں ہم سنسکاری لوگ ہیں سنسکاری شاسترانوسار ویدیویران کا سممان کرنے والے لوگ ہیں تم جیسے نہیں ہیں اری اوم میں نے تو سنا تھا کہ آپ کو شرری میں ہونے والی ہر بات کی خبر رہتی ہے لیکن آج پتا چلا کہ آپ کو تو اپنے گھر پریوار کی ہی خبر نہیں ہے ہری اوم میرے پتی کو سنانے سے پہلے آپ سویم تو پرکھ لیتے کہ آپ کی گھر کی عورتیں آپ کے کتنے کابو میں رہتی ہیں موسیقی اور لے کے آتا ہوں موسیقی 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 تو راجو میں کوئی خراب بھی نہیں ہے آئی ہو گئی تسلی موسیقی موسیقی آئی یہ کیا ہو رہا ہے آئی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور یہ تراجو موسیقی آئی یہ کیا ہے آئی جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ آپ بھی دیکھ پا رہی ہے ہاں بیٹا کمبل پہ تو مہا لکشمی ویراجمان ہوتی ہے مطلب یہ ان کا انش ہے ان کا سوروپ ہے موسیقی میں نہیں جانتا تھا میری بیٹی لکشمی کا اوطار ایسا کیا دیکھ لیا ان لوگوں نے کیا ہاتھ جوڑ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی